ملک اور ریاست تلنگانہ کی سیاسی حالات پر زائزہ لیتے ہوئے تفصیرہ کرتے ہوئے نظر آئے شہر حیدراباد کے مشہور و معلوف ایڈوکیٹ خوی عباسی یوئیس چکاگو سے جہاں ناظرین شہر حیدراباد کے مشہور و معلوف ایڈوکیٹ خوی عباسی ان دنوں یوئیس کے چکاگو میں ہیں جہاں پر یوئیس میں انڈین کمیونٹی سے ملاخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کو موجودہ حالات سیاسی حالات سے واقع کر آ رہے ہیں بلخصوص زیاست تلنگانہ اور ملک بھر کی سیاسی مسائل کو انہوں نے انڈین کمیونٹی کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سیاسی حالات سے واقع کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یوئیس چکاگو میں انڈین کمیونٹی کو جہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کرتے ہوئے نوجوان نسل سے گزارش کی ہے کہ آنے والے انتخابات میں نوجوان نسل جو پہلی دفعہ جو اپنے اوٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوٹ کا ص نہیں استعمال کرے اور ساتھی ساتھ سیکیولر مینڈیٹ کے ہاتھوں اوٹ دے اور سیکیولر مینڈیٹ رہتے ہوئے اپنا اوٹ کا استعمال کرے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس طریقے سے ریاست تلنگانہ میں سیاسی حالات چر رہے ہیں اور ملک میں جس طریقے سے سیاسی حالات چر رہے ہیں انہوں نے اسی طریقے سے ریاست تلنگانہ کی موجودہ حکومت اور ملک کی موجودہ حکومت پر تنخیط کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات کو تبدیل کرنا نوجوان نسلوں کے ہاتھ میں ہے اور اپنا سائی اوٹ استعمال کرتے ہوئے آنے والے ملک اور ریاست تلنگانہ کے حالات کو صدار سکتے ہیں آئیے دیکھیں ناظرین نئے انخلاب نیوز بیرو کی جانب سے ایڈوکیٹ خوی ابباسی کا یہ بیان جو یو ایس چکاگو سے وائرل ہو رہا ہے میں محمد حاجیلی آپ دیکھ رہے ہیں نئے انخلاب نیوز ایمترین تازہ دینے خوابوں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں فیس بک ٹویٹر ایسٹرگرام پر ضرور فالو کریں عزوی اللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز داری ملت اسلام یا اسلام علیکم احمد اللہ علیہ وآلہ وآلہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج الحمدللہ میں شکاگو پہنچا ہوں اور یہاں کے جو انڈین کمیونٹی ہے جو پرانے لوگ ہیں یہاں پر امریکہ کے ان لوگ سے میں ملاخت کر رہا ہوں جس میں ہمارے جیمیل صاحب کا بڑا رول رہا ہے انڈین کمیونٹی کا جو یو ایسے میں ڈیولپ ہوئی ہے مینہ صاحب جیمیل صاحب ان کی وجہ سے آج انڈین کمیونٹی کو کافی ہیٹ ملتا ہے مارل سپورٹ ملتا ہے ہر طریقے سے سپورٹ ملتا ہے میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ آتا کرتا ہوں اور خاص طور سے میں انڈین کمیونٹی سے یہ انڈین کمیونٹی اس ویلس مائی برادر فرم انڈیا ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن خریب آ رہا ہے اور الیکشن میں ہمارے بھی یہ دیکھنا ہے کہ سیگولر پارٹی کو ہمارے کو سپورٹ کرنا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے امریکہ کو انڈین پولیٹیشنز آر وزیٹنگ ریگولرلی یہ ایک مہنے دو مہنے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے غنال گاندی سے لے گا ہے اور کئی بی جے بی کے ایجنٹ بھی ہے منافق ہیں لیڈران بھی ہے یہاں پر آ رہے ہیں آ کر جو اپنے آپ کو صفائی دے رہے کیا بلے تو میں ایسا ہوں میں بی جے بی کے خلاف نہیں ہوں میں بی جے بی کے ساتھ نہیں ہوں کیوں آپ جو ایسا صفائی دے رہے اگر آپ بی جے بی کے ساتھ نہیں ہیں تو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو میں بی جے بی کا ایجنٹ ہوں ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں تیرے سامٹنگ فیشی کہ آپ کو سابط کرنا پڑا آپ مجبور ہوگے سابط کرنے پر کہ آپ نوٹے بی جی پی اے جائے تو اس کا مطلب جب کوئی آدمی جو سو جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ ہونا چاہتا تو تیرے سامٹنگ فیشی بھی ہند یہ آپ لوگوں کو جو سو دیکھنا ہے کہ آنے والے الیکشن میں کیا ہم سیکلور پارٹی کا ساتھ دیں گے یا کوئی بی جی پی کی ایجنٹ کا ساتھ دیں گے پھر ہم جو سو اور سو سال پیچھے ہو جائیں گے اور سو سال پیچھے ہو جائیں گے اب کیسی آر ہے کیسی آر آپ دیکھیں گے یہ سینٹر میں بی جی پی کائی جنٹ ہے اسٹیٹ میں انہیں بی جی پی کو گائلن دیتا کویتہ کو بچانے کے لیے کیا کمپرم میں اس طرح وہ اللہ جانتا ہوں نہیں جانتا ورنہ کویتہ تو جاتی جاتی تھی تو اس طریقے سے جو سو کیسی آر جو سو اپنی حکومت چلانے کے لیے سینٹر گورنمنٹ سے الائنس کرا اور ہیدرباد کی خیادی اپنی سٹیٹ بچانے کے لیے سینٹر گورنمنٹ سے الائنس کرے اپنے ایک آرہ بار بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خوم کا سعودہ کرتے رہے اور میں ہر پڑے لکھیں نوجوان فرس ٹائم موٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ سوچئے سمجھئے آنے والا مستقبل آپ کا اپنا وٹ آپ کا فیچر ہے آپ کے آنے والے بچوں کا فیچر ہے آنے والے ہندوستان کا فیچر ہے ہمیشہ کی طرح آنگ بند کر کے بھکتوں کی طرح جا کے اوڑ دال دیں گے تو آنے والے بچوں کے اور حالت خراب ہونے والے ہیں الیئر انکاؤنٹر سے دیکھیں پھر پرسوئی ایک مسجد چھہی دی آپ کالی تاریخ اٹھا کے دیکھئے مسلمانوں پر کیا ظلم آئے کیسی آر کی حکومت میں بی جی پی کا تو انہیں ہائیچ سینٹر گورنمنٹ میں یہ دورائی نہیں ہے کس کو دینا چاہیے سیکلر پارٹی کون ہے آپ خود دے کے غور کریں آزاز اس لئے کے ابھی تک جو سو کونسی پارٹی جو سو مسلمانوں کا سپورٹ کریں کونسی پارٹی جو سو مائنورٹیز کا ویلفر ڈیولپمنٹ کے بارے میں سنچیں اور انشاءاللہ ہماری اے آئی انخلاق پارٹی بھی پورے ایک سو اٹھارہ سیٹ پر لڑیں گے تلنگانہ میں ہر سیٹ پر لڑیں گے جو سو ہوں سکتا ہم نہیں بھی سیتیں گے لیکن ہم جو سیکلر ووٹ جو سو بچائیں گے ہم سیکلر ووٹ بچائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری سیاست ہماری پارٹی will become a decisive factor for the coming election اے آئی انخلاق پارٹی یہ غریبوں کی پارٹی ہے یہ ایک عام پبلک کی پارٹی ہے we want to bring a change ایک بدلہ لانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ایک change لانا چاہ رہے ہیں اور آج ہم پانچ ہیں کل پچاس ہوں گے پھر پانچ ہوں گے پھر پانچ ہوں گے پھر پانچ لاکھ بات یہاں سے بڑھڑی ہے الحمدللہ we are just on we are crawling دوہزار ونیس کی پارٹی ہے پانچ سال میں آج ہماری پارٹی جو سو چار پانچ سٹیٹس میں ایک انٹس کر چکی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہماری پارٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے لوگوں کی پارٹی ہیں جو سو ستر ستر سال سے رہ کے جا کے خالی ڈیوائیڈر کا رول آدھا کرتے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ان کا کوئی منشا نہیں رہتا ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا کہ وہ وہاں پر جو سو کچھ بندہ ہو لیں گے نہیں ان کا کام اسی ووٹ ڈیوائیڈ کرنا لیکن ہماری پارٹی یہ دیکھ رہے کہ منورٹیز کا ویلفیر سکیمز روٹی کپڑا اور مکان یہ تین چیزہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہیدر آباد سے ہماری پارٹی بھی کانٹس کریں گے ہیدر آباد سے انخلاب پارٹی بھی کانٹس کریں گے اور بہت خریب میں ڈیگلر کر دیں گے ہماری کانڈیٹس they will start working on that اور میں سب سے اپل کرتا ہوں انٹرناشنل لیول پر انٹینیان کمیونیٹی سے کہ آپ لوگ پرشار کریے تھرہ سوشل میڈیا تھرہ انٹرنیٹ کی جو سب کس کو اور دینا ہے کیا بی جے بی کے ایجنٹس کو اور دینا ہے یا پھر کوئی سیکلر پارٹی کو اور دینا ہے پھر سیکلر پارٹی بھی آپ لوگ ایسا فائنڈ آٹ کریں گے that is also very important crime rate تو اتنا پڑھ چکا ہیدر آباد میں ہر دوسرے دن خطل غارضگیری ہو رہی ہر دوسرے دن خطل غارضگیری ہو رہی میں ایک ماملی سی پاتھ بلتا ہوں ماملی سی کتوں کو کنٹرل لے کر سکرا ہر دوسرے تیسر دن ایک بچے کو ماردے رکھ ہوتے جو چیف منسٹر ایک جانور ایک کتوں کو کنٹرل لے کر سکتے وہ یہ چلتے پھٹتے دو پیر کے جانوروں کو کسا کنٹرل کریں گا تو ایسے انکیپیبل انکیپیبل سی ایم ہے انکیپیبل سی ایم ہے ایک میننس کو کنٹرل لے کر سکتے تو ایسے بڑے جو رات دن خطل غارضگیری ہو رہی لینڈ گرائبنگ ہو رہی مرڈر ضریب آرسل it has become a destiny of تلانگان as well of اینڈیا تو آپ لوگ پڑے لیکے اخلی سلیم ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ اخلی سلیم دیا ہے سوچئے سمجھئے اور جوہ سو ایک سہین ڈیسیشن لیجے جذبات میں فلو ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک پارٹی تو مسلمانوں کو وہ کر دیں گی وہ پارٹی ایک تو مسلمان سوہ غلط بات ہیں کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں کرتی سب آپ کے ووٹ لیتی بس یہ چیز سے آپ بھائی راجی ہے کہ کوئی پارٹی آنے سے کچھ فرق نہیں پڑیں گا صرف یہ فرق پڑیں گا کہ آپ کا ووٹ ویسٹ ہوئیں گا اور آئیک بار آپ کا ووٹ ویسٹ ہوئیں گا تو پانچ سال you have to suffer پانچ سال you have to suffer this is the last and final opportunity you have to bring a change you have to bring a change and you have to get back the regular parties in the street as well as in the center خدا بس